موسیقی اسلام علیکم ناظرین کوشر خبر نام حتصب زہر لولابی تینیس خدمت اسم از خیجر تا تفصیل زان نبروں اجن خاص خاص خبر ان پیٹ آخ نظر موسیقی موسیقی جمیسمنس پی ایچی ڈیلی ویجن ہن زوردار احتجاج مستقل نوکری تا احسارت سہر لاغو کرنج مظہرینن حضمان موسیقی 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 سب سے بڑی جو محبت کی علامت ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میری چشموں کی ٹھنڈک ہے تو پائیگام یہ ہے کہ شبی میراج کے حوالے سے یہی پائیگام ہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کی دربار سے جو بڑا توفہ اللہ ہے تو وہ نماز کی شکل میں لائے تھا تو تمام امت مسلمہ کو یہی گزارش ہے کہ ہم جو نماز سے ابھی اس وقت پیشے ہوتے جا رہے ہیں ہماری مازیدیں خالی ہیں اور اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہمیں وقتاً فوقتاً عذاب آتا رہتا ہے تو سب سے سب سے ہی گزارش رہے گی کہ دیدار بھی کیجئے نبی سے زیادہ سے زیادہ محبت بھی کیجئے اور اپنی نمازوں کا پابندی بھی کیجئے ہماری محبت بھی کیجئے پیچی ایمپلائیز یونین طرف شو جمع سمز انتظامیس خلاب اعتجاجی مزایر کردامیت اجازم شامل ڈیلی ویجر ملویزمو اس پلے کارات سمز دولمیت یا دوران تم انصاف فرام کرنی چھ مانگ اس کرن اتموکس پر چی ڈیلی ویجر ملویزمو طرف و نامد زید ویتیم کہیا کال پیٹ پانین مطالبات تا حل کرنی سوال اعتجاج کرن تا ہم چھنا انتظامیائی موال کانتے سنجید قدم طولان یمکین تیم تشویش اسمز حنامیت تیموشی موال ایل جا انتظامیس اپیل کرمز جات ماملس کنگا زونین دین تیہنز نوکری مستقل بقایا اجرت بحال تا ایسارو چھوٹ لاغو کرن سوال کا سنجید قدم طولنیین یہ تین مشکل دور سب دین میں روی ہنس میمبر پی ایچ ایم پلائی جنائیٹڈ فرنٹ آج ہمارا جو درنا پردرشن ہے پانس سو چھانوے دن سے جاری ہے اور آج ہم نے اپنے جمہو ڈسٹر کے ساتھیوں کو بلایا تھا جس کا قارن یہ ہے کہ ابھی تک آج تک سرکار کی طرف سے ڈیلی ویزر کے ہت میں کوئی بھی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے اور سرکار کے لیے ہمارا سپس سندیش ہے پالسی نہیں تو گھر بابسی نہیں اگر چار مارچ کے پروگرام میں کہیں بھی کوئی وائلیشن ہوتا ہے یا جنتہ کے لیے کوئی پریشانی کریئٹ ہوتی ہے اس کے لیے ایل جی صاحب اور کیندر میں بیٹھی ہوئی موجودہ سرکار جو ہے وہ جمہدار رہے گی کیونکہ اس موجودہ سرکار نے ہمارا ستر ستر مہینے کا پینڈنگ جو ویجز دبا کے رکھی ہوئی ہے جو بلکل قانون کا سرہ سر اُلنگن ہے سویدان کا خون ہے ہم اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے اپنا حق لے کر رہیں گے یہ سرکار تیہ کرے کہ سرکار پیسولی طریقے سے دینا چاہتی ہے یا وائلیشن کروا کے دینا چاہتی ہے یہ ایل جی صاحب خود تیہ کریں جائے جنبی کشیر ڈورو اردناکس منشو نیشنل کانفرنس پارٹی طرف ایک تقریب اندرسنز کر نامت یا اتمنس پارٹی لیڈرو علاوہ ورکرن ہن خاصتے دادن شرکت کر آس موگس پیرد موجود سوری دالستہ پارٹی امامون حوال کا ثم دال دینات اچھ پارٹی ہن زونل صدر سید توقیر سن طرف و نامت جے نیشنل کانفرنس پارٹی شزمین سترس پر مضبوط تیم چھ انتخابن کھدر پور پیٹ تیار تیموشو ورکرن پیر زور دوند جے تیم کسن پارٹی کھدر چکسان کم کرن یا دباکی لکھ تی پارٹی ما شمیل سب دین ہم یہ اپنی تیار یا لوگ سب الیکشن کے لئے کر رہے ہیں آسم الیکشن کا تو یہ پتہ نہیں کم ہوگا لیکن جب بھی ہوگا نیشنل کانفرس نمبر ون پارٹی ہے اور اپسوی بجارتی کے ساتھ جیت جائے گی دیکھیں جہاں تک یہ تعلق ہے اتحاد کا یہ ہماری ورکنگ کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیسے الیکشن لڑ رہا ہے میری ذاتی راہ یہ ہے کہ ہمیں الیکشن الیکشن لڑنا چاہیے کیونکہ نیشنل کانفرنس جمعہ کشمیر کی واحد جماعت ہیں جو لوگوں کا تحفظ کر سکے گی یہ بھی ایک خطور نام نشان تانا لکھ اس پار ہے ہی نہیں مجھے لگتا ہے جمعہ ریسنلی جمعہ بھی گیا تھا جمعہ بھی بھی حالات بہت خراب ہیں ان کا تو مجھے لگتا ہے کشمیر پرانس کی جہاں میں بات کروں گا وہ سو ووڈ بھی نہیں لے پائیں گے تو ان کے اصلاح کیا مقابلہ ہے ناظرین کبھر نام چی جیری یا سنیم آکت جیری تھی وقفہ مسمس تو دوبارہ خیر مقدم ٹریفک پولیس طرف آواز ناربل ٹنگ مرگی مز خصوصی ناک لاغن یا دوران کہیان گاڑن چالان کرنا آو یلزان کہیان گاڑ زبط کرنا آئی آس موکس پیٹ چی ٹریفک اول کارو طرف لکن پیٹ زور دین آمد زی تم گسن ٹریفک کونن پیٹ سکتی سان عمل کرن یو ٹریفک خیج ساتن پیٹ کوبو پراو نی ڈیلی بیسیس پہ کہیں نہ کہیں ہمارا ناکا جو روٹین میں رہتا ہے تو آج جو ہم نے دیکھا ہے آور لوڈنگ کا ہے کچھ فٹنس نہیں ہے ڈیل نہیں ہے تو وہ کارڈنگلی کچھ گاڑیاں سیز کی ہیں اور کچھ کو چلا دیا ہے دیکھو یہ تو کلیر کا ڈیریکشن کے بھی دو ڈاکومنٹس جو ہے وہ ہم گاڑی ایلو نہیں کریں گے چلانا ان کو آمن گاڑیاں نے سیز کرنی ہے اور ایک ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ بڑا ضروری ہے ڈرائیور کے پاس تھوڑا آور لوڈنگ سے وہ تھوڑا پریز کریں وہ آور لوڈنگ بہت ہے کچھ نان کمرشل گاڑیاں وہ آجے کمرشل چل رہی ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو تھوڑا سا دے کے ڈرائیور جتنا بھی سائیوان ہیں وہ یہ چیزیں چیک کریں اس کے بعد گاڑی جو ہے روڈ پر لائیں اور جنرل پبلک سے آئے کہ ان کی بھی ریسپونسی بلٹی ہے وہ خود بھی تھوڑا سا آوائیڈ کریں کمیل کے انفورس نہ کریں کسی کو آور لوڈنگ کے لیے یا دوسرا یہ چیزیں تھوڑا سی سب لوگ دھیان رکھیں جنبی کشیر کریز گوڑا انتناک سمز آواز حضرت نور شاہ بگداد رحمت اللہ علیہ سند اور سی مبارک اقیدت و احترام سنمنان یا تمز اقیدت مندن ہن خواستے دادن شرکت کر آت موکس پیچے کاروانی اسلامی انٹرونیشنل تنظیم ہن چیرمین مولنا غلام رسول حیمی سین ترپلوکن پیر زور دن آمودزی تم گسن اسلامی تعلیماتن پیر عمل کرن یتیم دنیا سید سید اخرت سمزدے کامیاب سب دن گلان رسول حیمی سین ترپشہ مدرس بورس حوال ورن آمودزی ایدوائی تیہن ست بکی علمائی کرامن ہنز مدرس بورد قیم کارن سوال کوشش جیریہ اس تاہم سپس کوشش کامیاب تیموش انتظامی اس پر زور جت مجی مدرس بورس مز گسن سوفی مرکزن این نمائی دی شمیل کرن یین مدرس بورد کے بارے میں یقینی طور اس میں خالصتا میری ہی کوئی خاص افورڈس نہیں تھے میری ہی کوئی کوشش نہیں تھی میں ہی ایک علا کوشش نہیں تھا اس میں اس میں بہت سارے علمائی کرام مجھ سے پہلے بھی میرے بعد بھی میرے ساتھ بھی کوشش میں تھے اور اللہ تعالی نے اس کوشش کو بروئے کر لاکر ایک میں کہتا ہوں جذبہ خیر جو تھا لوگوں کے اندر وہ چاہتے تھے کہ ایسا ہو جائے وہ ہو گیا اب اس میں ضرورت ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ صوفی مراکز سے اہل سنت و جماعت کے مراکز سے اس میں نمائندگان لے اور اس بورڈ کو اس طریقے سے بنایا جائے تاکہ یقینی طور جو یہاں صوفی رنگ ہے جو اولیاء کاملین کا رنگ ہے وہی یہاں کے درزگہوں میں مدرسوں میں سکونوں میں کالیجز میں انشاءاللہ آئے اور ہمیں یہی توقع ہے انشاءاللہ اس بورڈ کے جانب سے کہ اس سے انشاءاللہ ہمارا عوام اور خصوصاً وہ طبقہ جو طبقہ سکونوں میں پڑھنے ہی پاتے ہیں پھر وہ دارلو سماجی پہبود محقم طرف آواز ادھم پوری رسمز اگزان کری کیمپ اکسانز کرنے یا تمز لوکان ان خواستے دادن شرکت کر آتم اکسواری دیسے ادھم پور سالونی رائی تا ایس پی ادھم پور جگندر سنگھ تے تقریم موجود ہے اچھا زلطر کے کمیشنر ادھم پور سالونی رائی سن ترپو و نامجزے یہ کیو پروگرامو ذریع شا لکن چائلڈ لیبر چائلڈ میریج تو دوئی من معامل حوال زان دینیوان یو تھا اکپائی دار سماج تیار کرنا سمجھ مدد میل اچھا زیادہ ہیں اور کچھ کو پڑی بھی ہیں اسے کے ساتھ اگر ہم اپنے نیچ پکر کے ساتھ جانت آہیں گے اپنے پیل مشن ہمارے پارٹسپیٹس کو دیں پریز بیادن سر ہمیں آج مشن وادسلے کی تہت اویرنیس پروگرام رکھا گیا تھا جس میں کئی سارے لوگوں نے پارٹسپیٹ کیا ہے جس میں ہم اویرنیس دیں گے چائلڈ لیبر چائلڈ ماریج اور بوکسو ایک اور چلڈرین ان کانفرکت ویڈ لاؤ چلڈرین ان نیڈ آف ہیلپ ان سب کے بارے میں جانکاری دی جائے گی اور کئی ایسے جو سوشل کاؤز ہیں جیسے کی بچوں کو گوڈ ٹچ باد ٹچ کے بارے میں سمجھانا اور ایسے کئی کئی کنسرن جو ایک بچوں بچے کی ایک سیفٹی اور ایک بچے کو ایک فری انوارمنٹ نہیں مل پاتا جن کاؤز کی وجہ سے تاکی وہ کو گروہ کر بائی انٹو ارسپونس بل سیٹسن تکوڈی وی بل تائی ڈرس ایسے زلتر کے بیشنی ڈوڑا حواندر سنگھ سین طرف آواز ڈسٹک لیبری دوڑا ڈوڑا کرنی اہ دورانتی موتایت لیبری ہوندے جیسے ہوت تیمشوہ تلیم ہنز اہمیت پر زور دیواند تلیویل میں نوانمت زیمکا سن لیبری ہماری ہیں تو فائدت ہو لیے یہ تو مسابق تے امجحانا ہنہاں زتایرین کریے تھے کن جیسا بھی آپ نے انٹرویو لیا انجید کا تو بسیکلی انجید آج ہمیں ملے تو باتیں ہو رہی تھی اسکول ایڈوکیشن کی پھر یہاں پہ بچوں کی کامپیزیٹیو ایکزامز کی تو ہم نے سوچا کہ چلو ایک بار جا کے ان کو ایک بار لائبریری دکھا دیتے ہیں تو ان کی بسیکلی ایڈیسٹک ڈوڑا کے رہنے والے ہیں اور نظرین کبھر نام چی جیری یتنے مواقع تی جیری تھی وقف دوبارہ خرم اگدام خطای پیر پنچال اسمزی دوائی پیٹ میں حبت شین پین پتک بندی بفلییای سڑک آز نیمی دوہتی لگتا دباندی میکنی لکھ آولینس مجھنہمید مقابی لوگوں تیر پیشوان نامد زیدوائی سڑک ٹرافک خطا باہل کرنا آئی تاہم چھیں جیری ایک شیل پیٹ شین اس سے لے کے بفلیاز تک جو یہ روڈ درم راج کونسٹرکشن کمپنی بنا رہی تھی تو اتنی خستہ حالی ہے اس روڈ کی کہ اس درم راج کونسٹرکشن کمپنی کے پاس نکو مشینری ہے ساتھ میں یہ جو گریف اور درم راج کونسٹرکشن کمپنی کا کولیشن آپس میں جو یہ روڈ بنانے کا تھا انہوں نے تو نکال لی جیسے تیسے کر کے انہوں نے مشینیں لگائی کٹن کی لیکن وہ اس طرح سے بنی ہے کہ کوئی بھی گاڑی وہاں پہ چلنے کے کام میں نہیں ہے اور لوگوں کو اتنی مشکلات ہو رہی ہیں لوگوں کو سفر کرنے کے لیے یہاں سے راجوری راجور سے پھر بائی پہنچ جانا پڑتا ہے جو بہت لمبا سفر پڑتا ہے جو کہ یہاں سے پیشنٹ بھی جاتے ہیں سرکھوڑ سے یہاں پیشنٹ آتے ہیں اور دیرہ گلی کے مقام سے جو آگے انہوں نے روڈ بنائی ہے اس کی اکیس کلومیٹر پوری لیندھ بنتی ہے روڈ کی جہاں پہ پانچ کلومیٹر میں برف ہے تو آج نو دن ہو چکے ہیں برف کو گرے ہوئے اور دیرہ گلی جہاں پہ دیرہ گلی کے آس پاس ہی پانچ کلومیٹر بنتا ہے وہاں پہ برف پڑی ہوئی ہے اور درم راج کنسٹرکشن کمپنی نہ تو اس برف کو ہٹا رہی ہے اور نہ ہی جو روڈ کا انہوں نے کٹنگ شٹنگ کی تھی درم راج کنسٹرکشن کمپنی اور محکمہ گریف جو ہے تناثرین یکوشر خبر ناموت یتنا سیان نام بجے سب دے بے ملاقات فلال دیو اجازت خدای سوال